اسلام علیکم فرنس تو ہم لوگوں نے سوچا کہ گھر کی کچھ رینویشن کی جائے کیونکہ گھر میں کافی زیادہ چیزیں جو تھیں وہ خراب ہوئی ہی تھی اور ان کو جو ہے وہ رینویشن کروانی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس دفعہ جو ہے نا یہ چگارٹوں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ان سے نا بہت زیادہ گھر میں گند پڑتا تھا یہ چگارٹ جو تھی نا یہ اس کے ساری مٹی جو تھی گرتی تھی اور اس کا بہت ہی برا حال تھا تو اس سے دروازے بھی جو تھے نا وہ صحیح سے بند نہیں ہوتے تھے تو پھر ہزپر نے کہا کہ اس مہینے ہم لوگ نا یہ کرتے ہیں چگارٹ کا کام کر لیتے ہیں واش روم کی بھی چینج کرواتے ہیں اور نا باہر کی بھی چینج کرواتے ہیں جو واش روم والی تھی نا وہ لوہے کی تھی اور اس پر نا اچھا خاصا زنگ لگ گیا تھا اور وہ نکل رہی تھی تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اس دفعہ نا اس کو چینج کروائے دیتے ہیں ہم لوگوں نے تین چگارٹوں کا آرڈر دے دیا تھا دو واش روم کی اور ایک جو تھی نا وہ روم کی باقی جو تھی وہ ٹھیک تھی واش روم والی دونوں ہی خراب ہو گئے تھے کیونکہ پانی وہاں پہ گرتا تھا جس کے وجہ سے لوہے کو بہت زنگ لگ گیا تھا اور روم والی بھی جو تھی نا وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے پھر انہیں بلائے انہوں نے سائز وغیرہ لیا اور لینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ پندرہ دن بعد جو ہے وہ چگارٹ بنا دیں گے اور آپ کے گھر نہ ڈلیور کر دیں گے پندرہ دن کے بعد جب انہوں نے گھر میں وہ ڈلیور کرنے آنی تھی چگارٹ ہے تو میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ آنا یار کچھ دیر کے لیے کیونکہ ہزبینٹ جو تھے وہ آفس تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ آ سکے تو بھائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں اور میں جو نہ ان سے اتروا کے گھر میں رکھ دیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھائی آ رہا تو اس کے لیے کچھ بنا لیا جائے تو پھر میں نے جو ہے وہ چاول بنا لیا جلدی جلدی آلو والے چکن میں پس افیلیبل نہیں تھا تو میں نے پھر جلدی جلدی جو ہے نا آلو والے چاول بنا لیا میں نے کہا چلو آئے گا نا اس کو بھی تھوڑے دے دوں گی اور تھوڑے سے ہمیں کے لیے بھی بھیج دوں گی تو بھی میرے چاول جو ہے یہ سارے ریڈی ہو گئے جتنے چاول ریڈی ہوئے اتنی دیر وہ بھی آگئے تو یہ ان کے رکشہ تھا اس کے اندر انہوں نے یہ رکھی ہوئی تھی چلاتے ہیں اس کو انہوں نے فولی ریپ کیا ہوا تھا پیک کیا ہوا تھا تو یہ رکشہ جو اتنا ایک بزرگ انکل تھے وہ چلا رہے تھے وہ بیچارے جو تھے نا اپنے ساتھ کسی مزدور کو بھی نہیں لے کے آئے تھے وہ اکیلے آئے ہوئے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاؤں بھی جو تھا نا وہ صحیح نہیں تھا ان کے پاؤں میں مجھتا تھا وہ صحیح سے چل لینے پا رہے تھے پھر بھائی نے اور انکل نے مل کے جو ہے نا وہ اس رکشے سے نکال کی اندر رکھی تو بھائی نے مجھے پوچھ لیا تھا کہاں پہ رکھوانی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ادھر رکھوانی ہے بھائی نہیں رکھنی کیونکہ آہ باہر پانی گرتا ہے نا تو اس وجہ سے یہ دوبارہ خراب نہ ہو جائے تو بھائی اور اب انکل لے کے آ رہے ہیں بڑی مشکل سے یہ لے کے آ رہے تھے انکل بیچاروں سے چلا ہی نہیں جار مگر بیچارے انکل جو تھے نا فل اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے چلنے کی تھوڑی دیر ہوتی وہ رکھ دیتے پھر جو ہے چلنے لگ جاتے بڑی مشکل سے چاہے تھے مجھوں نے دیکھ کے بڑا آیا کہ یار مطلب اتنے بزور گئے اور پھر بھی وہ بیچارے کام لگے ہیں مٹ کیا کر سکتے ہیں اتنی مہنگائی ہے ہر بندہ کام کرے تب ہی جا کے جو ہے وہ گزارہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جی میں نے انکل کو پانی دیا انکل نے پانی شانی پیا اور یہ ت دیکھ پا کام کے آیا ہر چلتا ہوں میں نے کریکمنٹ ڈھپنا چاول پاک کر دیتی ہوں جو اڈا کے کھا لیا یہاں پر کھایے نہیں ہے تو پھر میں نے ایک باکس کے اندر چاول پاک کر دی اور پھر میں نے مہت کے لیے گریپز پاک کر دیتی کیونکہ مہت کو گریپز بہت پسند ہے تو یہ تھوڑے سے میں نے اس کے اندر دی اور یہ میں نے بھائی کے بلا یہ گھر لے جائیں تو بھائی کہتا ہے میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے نہیں لکے جائیں تو پھر فائنلی کافی منتیں و چینل کو سبسکرائب کریے گا پریس تابہ لائکن ضرور پریس کریے گا تک کہ ہر ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ